السلام علیکم دوستو اگر آپ نے مختار نامہ مووی دیکھی ہے تو اس میں ایک کریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہے ابراہیم بن مالک اشتر مالک اشتر کے بیٹے جو مختار کے ساتھ مل کے قاتلان حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والی فوج کے سالاروں میں سے ایک تھے ابراہیم بن مالک اشتر اگر آپ نے مختار نامہ فلم دیکھی ہے تو آپ کو اس کریکٹر کا یقینا پتا ہوگا ہم پہنچے ہیں بلت میں کازمین سے ہم سامرہ کی اور جا رہے ہیں تو رستے میں یہ ایک چھوٹا سا کسوہ ٹائپ علاقہ ہے بلت تو وہاں پہ ہم آئے ہیں تو ابراہیم بن مالک اشتر کے مزار اقدس پہ ہم پہنچے ہیں اندر داخل ہونے سے پہلے یہ زیارت ہے زیارت میں پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کو اندر سے میں زیارت کرواتا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو ہم پہنچے ہیں ابراہیم بن مالک اشتر کے مزار پہ جو کہ مولا کے بہت ہی شجاہ سپاہی مالک اشتر کے فرزند اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جل فرجہ علی محمد و اس تو آپ بھی زیارت کی دیئے بہت ہی شجاہ اور بہادر مولا کے سپاہی مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم جو کہ خود بہت بہادر تھے اور امام حسین علیہ السلام کے صحاب میں سے تھے اور انہوں نے قاتلان حسین سے انتقام لینے میں مختار کا ساتھ دیا تھا اگر آپ نے مختار نامہ مووی دیکھئے تو اس میں ابراہیم کا رول آپ کو واضح نظر آ جائے گا جس نے مختار نامہ فلم دیکھئے یہ زیارت کرنے کا اس کو بہت مزا آئے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں بنا ہوا ہے یہ بھی حال کتنا پیارہ فانوس ہے یہ در مسجد ہے پوری اور یہ زیارت ہے خیشے کا کام بہت پیارہ ہوا ہوا ہے سبحان اللہ مجھے بہت خوشی ہو یہ جہاں پہ آگئے اسلام علیکہ یا صحابی مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ابراہیم بن مالک اشتر مرکد صحابی جلیل المجاہد ماشاء اللہ سبحان اللہ میں دور کا زیارت پڑھوں گا اور مغربین کا وقت ہو گیا تو میں مغرب کی بھی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ آپ بھی زیارت کیجئے اور دعا ہے کہ مولا آپ کو موقع دیں تو آپ خود بھی یہاں پہ آکے زیارت کریں اور یہ سعادت آپ کو بھی رسیب ہو کہ اتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے نا اس وقت یہاں پہ میں چاہتے ہیں آپ بھی آئے خدا تعالی آپ سب کو بھی ایزن دے آپ بھی آئے اور خود یہاں پہ آکے زیارت کر سکیں ماشاء اللہ ہم نصول لے جاں جی دوستو رات تقریباً گیارہ وجہ کا وقت ہے اور ہم سامرہ کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں یہ شور شرابہ آپ کو سنائی دے رہا ہے یہ نظر نیازے زیارت یہ لنگر یہ کھانا بھی نا زائرین کے لیے لوگ خدمت کر رہے ہیں راستوں میں کھانے لنگر اور یہ پانی لے کے کھڑے ہیں میں نے ابھی پانی لیا نہیں تب یہ تھوڑی ناساز ہے میں نے میڈیسن لیا گلہ میرا سورہ ڈیسٹرب ہوا اس لیے پھر میں نے کچھ بھی نہیں اور کھایا پیا فقط پانی لیا اور ایک دو خوشی انگور کے کھائے ہیں بس تو ابھی ماغے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ہم چکنگ وغیرہ کروا کے اتنا دل کو چھو لینے والا ویو ہے رات کا تقریبا یہ پہر ہے بارہ بجنے والے ہیں اور یہ خوبصورت نظارہ دیکھئے ہم نور کی برسات ہو رہی ہے جہاں پہ ہم اس وقت پہنچے ہیں سبحان اللہ یہ جی حضرت امام حسن اسکریر اسلام امام علینا کی علیہ السلام اور امام زمانہ کی والدہ کی کہ یہاں پہ روزہ مبارک ہیں اور وہ بھی جگہ ہے جہاں سے امام غیبت کبرہ میں گئے تھے یہ پہلے زیارت ہم نے پڑھی اب آپ اندر جاتے ہیں اور جا کے آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں لحمد صلی اللہ محمد و آل محمد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی ترتیب کے ساتھ یہ تینوں زیارات یہاں بھی موجود ہیں یہ سب سے پہلی زیارت ہے سیدہ نرجس امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ اللہ اس کے بعد یہ دوسری جو قبرہ تہر ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کیا یہ زیارت کیجئے آپ بھی اور پھر یہ تیسری جو قبرہ تہر ہے امام علیہ السلام کی یہ بھی زیارت کیجئے دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ تینوں زیارات ایک جگہ پھر تینوں بڑی مقدم زیارات ہیں تو ابھی ہم بیٹھتے ہیں یہاں بھی اور بیٹھ کے زیارت پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت حرم ہے جب ہی ہے باقی جتنی حرم ہے ان کی طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ امام زمان علیہ السلام کی وہ جگہ جہاں سے انہوں نے غابت اختیار کی تھی غابت کبرہ میں جب وہ چلے گئے تھے یہ اس جگہ کی طرف بھن جا رہے ہیں میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں یہ بڑی خوبصورت راست تھا اور اس وقت ہم نیچے والے فلور میں ہیں بیسٹ میں ہیں اور بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوگا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ یہ وہ جگہ جہاں سے امام زمان علیہ السلام غابت میں چلے گئے تھے کیونکہ آج تک غابت میں ہے اور انشاءاللہ ایک دن امام مہدی ضرور آئیں گے ان کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حکومت ہر جغرف علی کی ہوگی ہر طرف محمد وعال محمد کی حکومت ہوگی خدا کا پرچم لہرہ آئے گا اور پھر قیامت آئے گی انشاءاللہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا وہ مقام جہاں سے انہوں نے حیبت اختیار کی تھی علیہ السلام وعال محمد عجت رگ آلہ ہم نیچے والے پورشن میں تو جس طرح کربلا میں آپ نے دیکھا تھا لاغازی باس کھرم ہے ہم نے سرداغ میں جا کے سلام کی اثر تو ایک ذریع اوپر بنی ہوتی ہے اس کے نیچے اصل جو قبریعتر ہوتی kaldی تقریبا تھرڈ فلور پر جا کے ہوتی ہے تو یہ سرداغ میں ہم آیا اور اس سے قبر اصل وہ مزید نزدی کے تینوں جو قبریعتر یہاں پہ ہیں امام حسن اسکری امام علی نقی اور بی بی نرجیس قاتون سلام اللہ علیہ وسلم امام زمانہ کی والدہ کی تو ہم سرداب میں اس وقت کھڑے ہیں اور یہ قبریت اصل قبریت ہر کے مزید قریب تر ہے اللہ علیہ وسلم دوست دوست میری حبیث ہوا ہے خدا تعالیٰ آپ کی اس عادت نصیب ندر خود یہاں پہ آکے یہ زیارات کر سکیں یہ نورانی سفر آپ خود کریں اور جو بھی آپ کے دل میں دعائے آپ کو بھی قبول ہوگی آپ کو سمجھا میرے ساتھ ہی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم دوستوں اس وقت ہم پہنچے ہیں یہ ایک جارت ہے جی جناب سید محمد کے ہم مزار پہ پہنچے ہیں یہ امام زادے ہیں اور ایک امام کے بیٹے ہیں ایک امام کے بھائی ہیں ایک امام کے چچا ہیں تو ہم سامرہ سے واپسی پہ پہنچے ہیں یہاں پہ بہت پیارا روز ہے اندر چل کے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں ساری سید محمد ابن امام علی حادی امام علی نکی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن اسکری کے بھائی اور امام مہدی کے چچا سید محمد کے روزہ اقدس بھی ہم پہنچے ہیں سید محمد امام زادے جو کہ نوے امام علی نکی علیہ السلام کی اولاد ہیں اور امام حسن اسکری دسویں امام ساری دسویں امام علی نکی علیہ السلام کی اولاد ہیں امام حسن اسکری اسلام کے بھائی ہیں اور امام مہدی آخر الزمان کے چچا جان ہیں ہم ان کی زیارتگاہ پہنچے ہیں اللہم صلی اللہ محمد آئیے آپ بھی زیارت کے اللہم صلی اللہ محمد آئیے آپ بھی زیارت کیجئے محمد آئیے سید محمد بن علی حادی اللہم صلی اللہ محمد آئیے عجل خرید بہت خصورت حرم بہت کیارہ حرم یہ بھی سبحان اللہ بیار میں تو تکاہ ہو گیا ہوں جی جنت اس گنیا میں دیکھتے ہیں فقین ان جنت میں جائیں گے تو جنت کے نظارے ایسے ہی ہیں صلی اللہ محمد آئیے عجل دعا ہے مالک کائنات آپ کو توفیق دی اور آپ یہاں پہ خود یہ صحابت سبحان بہت جا بہت